اسلام علیکم ڈیفنس روڈز فرنڈز ترک کمپنی بیکر نے آج اپنے پہلے ملکی سطح پر تیار کردہ انمینڈ کومبیٹ ڈیئر کرافٹ کی انجن انٹیگریشن کا کامیاب تجربہ کیا ہے اس انجن ٹیسٹنگ اس پر استعمال کیے جانے والے موجودہ اور فیچر انجن پر تفصیلاً بات کریں گے اس کے علاوہ اس انمینڈ ڈیئر کرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں اور ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ کزل علمہ انمینڈ ڈیئر کرافٹ کی انجن انٹیگریشن کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا ہے اس بغیر پائلٹ ڈیئر کرافٹ کے پہلے پروٹو ٹائپ کو اس انجن کی ٹیسٹنگ کے لیے ٹیسٹ بیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ ٹیسٹ سر انجام دیا گیا اس کے بعد اس کے کچھ مزید گراؤنڈ ٹیسٹ اور پھر فرس فلائٹ کنڈک کی جائے گی جو اگلے سال مارچ میں متوقع ہے اس انمینڈ کامیابیٹ ائر کرافٹ کو یکرینین ساختہ اے آئی ٹوینٹی فائیو ٹی ایل ٹی انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے البتہ اس کے لیے ایک مزید یکرینین ساختہ انجن کو بھی استعمال کیا جا سکے گا جس کو اے آئی ٹری ڈبل ٹو ایف کہا جاتا ہے ان دونوں انجن سے متعلق ترک کمپنی کا یکرینین کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ نومبر دو ہزار اکیس میں ہی تائے پا گیا تھا ان دونوں انجن کی اگر بات کریں تو اے آئی ٹوینٹی فائیو ٹی ایل ٹی دراصل اس آنمنٹ کامیابیٹ ائر کرافٹ کے اے ورجن کو ایکیپ کرے گا جبکہ یہ انجن اس سے پہلے یاک فورٹی اور چینیز سافتہ کے ایٹ ٹرینر میں بھی استعمال ہو رہا ہے یہ انجن زیادہ زیادہ سولہ اشاریہ نو کلو نیٹرن تھرست فرام کرتا ہے جبکہ اس انجن سے پاورڈ کیزللما چالیس زار فیٹ کی بلندی اور مارک زیرو پوائنٹ ایٹ کی سپیڈ سے فلائی کر سکے گا جہاں تک دوسرے اے آئی ٹری ڈبل ٹو ایف انجن کا تعلق ہے تو اس سے اس کے بی ورجن کو ایکیپ کیا جانا ہے یہ انجن آفٹر برنر کے بغیر چوبیس اشاریہ پانچ کلو نیٹرن اور آفٹر برنر کے ساتھ چوالیس اشاریہ ایک کلو نیٹرن تھرست پروائیڈ کرتا ہے اس انجن کی بدولت کزللما کا بی ورجن مارک وان پوائنٹ سکس کی سپیڈ سے فلائی کر سکے گا یاد رہے کہ اس انجن سے چین کے ایل فیپٹین لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ کو بھی پاورڈ کیا گیا ہے فیچر میں اس انمینڈ ائر کرافٹ کا ٹوین انجن ویرینٹ بھی متعارف کرائے جائے گا جس کو اسی اے آئی تھری ڈبل ٹو ایف انجن سے پاورڈ کیا جانا ہے یاد رہے کہ اسی اصناع میں ترکی مقامی انجن پر بھی کام کر رہا ہے جس کی آفٹر برنر تھرست تقریباً پینتالیس کلو نیٹرن متوقع ہے اب ہم اس انمینڈ کومبیٹ ائر کرافٹ کی بنیادی خصوصیات ویپنز اور افادیت پر بات کر لیتے ہیں ٹکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مستقبل میں فضائی لڑائیاں بغیر پائلٹ کے لڑاکہ تیاروں سے کی جائیں گی یہی وجہ ہے کہ ڈیفنس ڈاکٹرائن ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہے ہیں اس صورتحال کو لے کر ترکی کی بیکر کمپنی جو اس سے پہلے ٹی بی ٹو اور اکنجی ڈرون متعارف کروا کر پوری دنیا میں شہرت حاصل کر چکی ہے اس نے ترکی کا پہلا انمینڈ کومبیٹ ائر کرافٹ تیار کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ترکی کی فیچر کومبیٹ پرپریشنز کے لیے بہت اہمیت کا حامل پروجیٹ ہے اس ائر کرافٹ کو ترک زبان میں کزل علمہ یعنی سرخ سیب کا نام دیا گیا ہے اس پروجیٹ کو 20 جون 2021 کو انویل کیا گیا تھا فرنڈز اس سال میڈ مارچ میں بیکر کمپنی نے اس انمینڈ کومبیٹ ائر کرافٹ کی بقاعدہ پرڈیکشن کے اغاز کا اعلان کیا تھا جس کے تحت پہلا پروٹو ٹائپ 2023 میں فرسٹ فلائٹ لے گا این ممکن ہے کہ اکنجی ڈرون کی طرح جس نے فرسٹ فلائٹ دسمبر 2019 کو لی اور اس کو دیر سال بعد یعنی 29 اگس 2021 کو بقاعدہ سرویس میں شامل کیا گیا تھا اس ٹائم لائن کو مدلد رکھتے ہوئے کزل علمہ یعنی سرک سیب کہے جانے والے اس انمینڈ کومبیٹ ائر کرافٹ کی بقاعدہ انڈیکشن فرسٹ فلائٹ کے ایک سے دو سال بعد دیکھنے کو بھی لے یعنی ممکنہ طور پر یہ ائر کرافٹ 2023 سے 2024 میں ترک آرنٹ فورسز کی سرویس میں بقاعدہ انڈیکٹ ہو سکتا ہے کزل علمہ کے ڈیزائن میں خاص طور پر لوریڈار کروس سیکشن کا خیال رکھا گیا ہے اس صلاحیت کی بدولت یہ ائر کرافٹ لو ویزیبیلٹی یقینی برا سکے گا دیگر ایڈوانس فیچرز میں آٹو لینڈنگ اینڈ ٹیک آف ہائی منوری بلیٹی لائن اف سائیڈ اور بیان لائن اف سائیڈ کمیونکیشن یعنی سیٹلائیڈ کمیونکیشن جیسے فیچرز موجود ہوں گے اس ائر کرافٹ پر ترکی کا مقامی ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ریڈار بھی استعمال کیا جائے گا جو اس کو ہائی لیول آف سیچویشنل اوینس دے گا اس آنمنڈ ائر کرافٹ میں شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ کی بدولت اس کو ترکی کی مقامی این ادولو کیریئر سے بھی آپریٹ کیا جا سکے گا یاد رہے کہ اس کیریئر پر ترکی ٹی بی تھری ڈرون بھی آپریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس کو بے کر ہی تیار کر رہی ہے پندرہ سو ایکسٹرنل پیلوڈ کپیسٹی کے ساتھ اس آنمنڈ پلیٹ فارم پر ورائیٹی آف ویپنز کو کیری کیا جا سکے گا جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے اس آنمنڈ کومبیٹ ائر کرافٹ کی اگر بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس کا کومبیٹ ریڈیس نو سو بیس کلومیٹر سے زائد اور یہ پینتیسزار فوٹ کی بلندی پر آپریٹ کر سکے گا اس کا میکسیموم ٹیک آف ویٹ چھے ٹن یعنی تقریباً چھے ہزار کلو گرام جبکہ یہ پندرہ سو کلو گرام پیلوڈ کیری کر سکے گا اس کے ابتدائی ورجن کی سپیڈ مارک زیرو پوائنٹ سکس یعنی سات سو چالیس کلو میٹر پر آر سے زائد ہوگی تاہم بعد کے ورجن جس میں زیادہ پاورفل انجن استعمال کیا جائے گا اس کی بدولت اس کی سپیڈ مارک ون سے ون پوائنٹ فائیو کے درمیان ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کزل علمہ پانچ گھنٹوں تک مسلسل فضاء میں رہنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا ترکی کے اس آنمنٹ کومبیٹ ائر کرافٹ کے سب سے لیتھل ائر ٹو گراؤن ویپن میں ترک ساختہ سوم کروز میزائل شامل ہوگا جو دو سو پچاس سے لے کر دو سو اسی کلو میٹر کی رینج رکھتا ہے ائر ٹو سرفیس یعنی انٹی شپ رول میں اس ائر کرافٹ پر راکٹ سان کا حال ہی میں متعارف کروایا جانے والا جیکر انٹی شپ کروز میزائل اس کے آرسنل کا حصہ ہوگا جو ایک سو پچاس کلو میٹر کی رینج رکھتا ہے اس میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو ائر ٹو گراؤن مشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ائر ٹو ائر رول میں اس انمنٹ کومبیٹ ائر کرافٹ پر ترکی کا مقامی بوزوگان اور گوگڈوگان ائر ٹو ائر میزائل بھی کیری کیا جاسکیں گے دیگر ویپنز میں ایم ایم سیریز کے سمارٹ مایکرو منیشنز جیسا کہ تیس کلو میٹر رینج رکھنے والا ایم ایم ٹی اور نسبتاً کم رینج والے ایم ایم ایل اور سی قابلے ذکر ہیں کوزگون گائیڈڈ منیشن بھی اس ائر کرافٹ کے ویپن پیکج کا حصہ ہوں گے جو چالی سے لے کر ساٹھ کلو میٹر کی رینج رکھتے ہیں فرنڈز ترکی نے ماشاءاللہ اپنی دفاعی سنت میں آج سے دس سال پہلے جو انویسمنٹ اور پلاننگ کی تھی آج اس کا پھل اس کو بخوبی مل رہا ہے ترکی کی دفاعی سنت نہ صرف ملکی ایکسپورٹس میں قلیدی کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ ترکی اپنی بہت سے ڈیفنز رویات بھی ملکی سطح پر ہی پوری کر رہا ہے ترکی ملکی ساختہ بہت سے ویپنز آج خود بنانے کے قابل ہو گیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی نہ صرف ان ویپنز کو تیار کر رہا ہے بلکہ ان کے سسٹمز سب سسٹمز اور مزائز کے علاوہ چھوٹے موٹے کمپوننٹس خود تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو بہت سے دور جدید کے ویپنز جیسا کہ ڈرونز ٹیکنالوجی میں بھی صفحے اول کے ممالک میں شمار کیا جا رہا ہے فیوچر چیلنڈز کو لے کر ترکی کا فیس جنریشن فائٹر پرگرام ایک طرف لیکن انمنٹ کامبیٹ ائر کرافٹ ترکی کی فیوچر نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے بہت مفید اور افیکٹیف ثابت ہوگا ترکی اس ائر کرافٹ کو ایکسپورٹ مارکیٹ میں آفر کر کے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکے گا اس ٹیکنالوجی پر بیزد لائل ونگ منڈ ڈرونز اور لانگ شارٹ جیسے پلیٹ فارمز کا حصول بھی سو فیصد ممکن ہو سکے گا آپ کی ترک کمپنیوں کی جانب سے مختلف پرگرامز ان کی ڈیویلپنٹ اور خاص طور پر اس انمنٹ کامبیٹ ائر کرافٹ کی ڈیویلپنٹ پر کیا تاثرات ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ جیکر میزائل سمیت دیگر میڈ ان ترکی ویپنز کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہماری پلی لیسٹ کا لنک ڈسرپشن میں موجود ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات